جی دوستو اسلام علیکم وحید اختر سمارٹ کچن گارڈنگ سے یہ دیکھ لیں جی میرا کچن گارڈنگ بھی دیکھ لیں کچن گارڈنگ میں کافی سارے ٹوماٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ٹوماٹر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سارے زیادہ ٹوماٹر لگے ہوئے ہیں یہ اوپر بھی لگے ہوئے ہیں کافی پودہ بڑھایا ابھی تو یہ سردی کی وجہ سے کافی مفلو جو ہے جی پودہ یعنی سٹھانڈ میں جو ہے نا پودے اتنے زیادہ نہیں پرورش کرتے ان کی گروہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی سٹھانڈ میں جو ہے نا یہ دیکھیں اور یہ پودہ ایک پرانے فریج کی باڈی میں لگایا ہوئے جی پرانا فریج اس کی باڈی میں یہ لگایا ہوئے پودہ اسے طرح میں نے کافی سارے پودے لگایا ہوئے ہیں آپ کو میں انشاءاللہ وقتن وقتن ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اور قیدہ بتاتا رہوں گا اور یہ جو پودوں کی کمپوسٹ بغیرہ اس میں ڈالی ہے اس کا رزلٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک ٹماٹر جو ہے نا کتنا کتنا ہیلڈی ہے اور یہ تقریباً ایک ایک سو گرام ڈیڑھ سو گرام کا ٹماٹر ہے ایک یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی دوستو ویڈیو پوری دیکھا کریں ابھی نیا نیا اس پہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا انفرمیشن دیتے جائیں گے کہ چھت پہ گھر میں اپنے کس طرح آپ نے کچن گارڈنی کرنی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میرے چھوٹے پودے ہیں چھوٹے پودوں پہ بھی ٹماٹر لگ رہے ہیں ابھی یہ سردی کافی ہے جی ابھی موسم اب انشاءاللہ فروری میں ان کی جو گروت ہے وہ بڑھنا چروع ہو جائے گی ویسے تو گروت ہے اچھی ہے ان کی کیونکہ میں نے سائے میں رکھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ اور اس سائیڈ پہ اتنی ہوا یا دھوپ نہیں لگتی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ شیڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر شیڈ جو ہے نا وہ سولروں کا شیڈ بنا ہوا ہے اس کے نیچے یہ میں نے لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں بالٹی میں اور یہ کیاریاں بھی بنائی ہیں ہم نے یہ دیکھیں یہ ٹماٹر کافی ٹماٹروں کے پودے کھڑے ہیں دیکھیں نا یہ یہ اگر تھوڑے کمزور ہو گئے ہیں نا تو یہ سردی کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں سردی ہوئی ہے نا سردی کافی سردی پڑھی ہے تھنڈی ہوا چلتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ میرے لیمون کا پودا ہے لیمون کا پودا بھی اچھی گروہ چل رہی ہے لیکن ابھی اس کو لیمون لگا نہیں ہے یہ لیمون بڑا ہائیبریڈ کا لیمون ہے جی یہ موٹے والا دیکھیں یہ میں نے ایک ٹپ کے اندر لگایا ہویا ہے جو مشین کا ٹپ ہوتا ہے نا اس کے اندر میں نے لگایا ہویا یہ پودا دوستو ویڈیو اچھی لگے نا تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا ہے آپ نے میربانی اللہ حافظ موسیقی